ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو زوبی اسکولر کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی پیڈکورر کا طریقہ سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کن چیزیں ضرورت ہے ایک ٹوول ہم نے لینا ہے ایک بلیچ اور ایک ہائیڈوجن پر اکسائیڈ یہ آسانی سے میڈکل سٹور سے مل جائے گی اور شیمپو لے لیں آپ اور سکرپ لے لیں کوئی سکرپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ کچھ چوٹی موٹی چیزیں جیسے فوٹ سکرپر ہو گیا کوئی ایکسٹر ٹوٹھ برش لے لیں برشنگ کرنے کے لئے فوٹ پہ اور ایک ٹوول چلیں ہم سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہمیں پیڈکورر مشین کو سٹارٹ کریں گے یہ اس میں ببلنگ کرے گا اور پانی کو گرم کرے گا اگر آپ پس یہ نہ ہو تو پھر آپ گھر میں نارمل کوئی ٹب میں بھی نیم گرم پانی ڈال سکتے ہیں جتنا جو آپ کا با امرداش کر سکے اور اس میں شیمپو ڈال لیں گے میں نے بیبی شیمپو یوز کیا یہ تھوڑا مائلڈ ہوتا ہے اس وجہ سے شیمپو ڈال لیں گے تو یہ ببلنگ خود کرے گا جو پیڈکور مساجر ہوتا ہے جو فوٹ مشین ہوتی ہے خود اس کی ببلنگ بنائے گا اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہائی� بلیچنگ کا کام کرے گا یہ ہم نے اس میں دو سے تین چمچ پس ڈال لیں گے اگر اس سے زیادہ ہم ڈال لیں گے تو جو سکن ہے وہ ڈرائ ہو جائے گی خاص کر سردیوں میں تو یہ ہم ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں میں آپ کے دفعہ دکھا دیتی ہوں ہائیڈروجن پار اکسائیڈ چھوٹی بوٹل بھی اس کی ملتی ہے اور بڑی بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے اس کو ہم لیکوڈ بلیچ بھی کہہ سکتے ہیں پانی چیک کرتے ہیں ابھی آپ پاؤں کی کنڈیشن میں آپ کو پہلے چیک کروا دوں فنگرز پہ ان کی کافی زیادہ نشان ہیں سب سے پہلے ہمیں ان کے جو ہے کوئی بال وغیرہ ہوں تو ویکسنگ کر لیں یا تھریڈنگ کر لیں اور نیلز وغیر کی کٹنگ کر لیں ان کے فوٹ کا کلر کافی خراب ہوا اور رف ہوئی ہو یہ سکن کافی زیادہ ہے ابھی آپ پہلے چیک کریں تو پانی بھی ہمارا کچھ گرم ہو گیا ان کو پانی میں پاؤں ڈالتے ہیں دیکھیں ابھی خود ببلنگ کر رہے ہیں یہ میں اتھار دیتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے نظر آ جائیں پاؤں یہ فوٹ مساجر کے نیچے رولر مساجر انہوں نے لگائے ہیں اس میں آپ جو ہے جنس کا پیڈی کوئی کریں گے اپنا بھی کریں تو پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کی بہت سانی ہے کہ آپ اپنے فوٹ کو جہاں نیچے سے خود سے ہلا کر رموو کر کے جو ہے نیچے سے مساج کر سکتے ہیں اسے کافی ریلیکس سیشن ملتی ہے پاؤں کو کافی سکون ملتا ہے اس میں آپ نیم گرم پانی میں نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا سوچ آپ نے کنٹینیوزلی آن رکھنا ہے تاکہ آپ کا پانی جو ہے وہ تھنڈا نہ ہو نیم گرم ہی رہے ایک ہی اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہے پانچ سے دس منٹ آپ نے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال لیں اور اس کے بعد پھر ان کو ہم نے باہر نکال کے کوئی ایکسٹر ٹاول آپ رکھیں جو صرف پاؤں کے لئے آپ یوز کریں اور پھر آپ نے پاؤں کو اچھی طرح خوش کر کے سکرب لے لیں کوئی سا بھی آپ سکرب لے لیں بھر میں کوئی سکرب وہ فوٹ سکرب الگ سے ملتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی سکرب ہو ایزیل ایویلیبل ہو آپ وہ یوز کریں تو یہ کچھ سٹیپس ہیں یہاں پہ مساج کرنے کے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اب آپ نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ ان کی فنگرز پہ کافی زیادہ بلیک نشان تھے وہاں پہ ہم نے زیادہ مساج کرنا ہے رگڑنا ہے تاکہ اچھی طرح سے وہاں سے جو ان کے نشان ہیں سن ٹین وغیرہ وہ ختم ہو جائے سپیشلی سردیوں میں ہی ہاتھ پاؤں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کلر خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے تھوڑا ویڈیو فاسٹ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو بوریت محسوس نہ ہو یہ سکربیں کر رہے ہیں اگر خوشک ہو جائے سکرب تو ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے دوبارہ سکربیں سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں ایک پاؤں کا آپ کو مساج کر کے دکھاؤں گی اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ یہ والی گلفز پہنے کے بجائے ہیں جو سرجیکل گلفز ہوتے ہیں وہ بار بار اترتے نہیں یہ دیکھیں جو کافی تنگ کر رہے تھے بہرحال میں نے پھر سوچا کہ اب ان کو چینج کرنے سے بہتر ہے کہ اسی کے ساتھ کام کر لیا جائے تو اچھی طرح سے آپ نے سکربیں کرنی ہے پاؤں کی ایک پاؤں کی سکربیں کر لیں گے تو آپ نے اس پاؤں کو تبارہ سے ٹب کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر دوسرے پاؤں کی اپنے سکربیں سیم اسی طریقے سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے tappedεν نسی نسوان ٹال کو موجود ہیں فنگرز کی اور فومپا R fuer اور پھریBS کے ساتھ دیکھیں ، برش کے سافت آپ اچھی طرح سےرب کر سکتے رہا منٹیں یہ بہت میں آپ جثاوٹ کے ساتھ بہتراش سارے بہت آسان جاثنے جو آسانی ہے گھر پر ہیں اس کے لاثہ میں ہیںی ا smiled conversion یہ بہت شورٹ اور سیمپل سا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ یہ ہر کو آسانی سے کر سکے ٹوٹھ برش کے ساتھ برش کے ساتھ ایکسٹر ٹوٹھ برش کے ساتھ اس کو برش کر لیں پھر آپ دوسرے پاؤں کو بھی ہم نے سیم اسی طرح سے کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے والے پاؤں کو کیا تھا اچھا اب یہ ہمارے دونوں پاؤں ہو گئے ہیں مساج برش ہو گئے ہیں اب یہ ہے کہ جو فوٹ سکربر ہوتا ہے جو تھوڑا سخت والا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو یہ سائیڈ سے سٹیل والی سائیڈ ہے یہ ہم نے پاؤں کی ایڈیاں اور جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے جو کافی رف اور سخت ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے اس کا جہنا اچھی طرح سے سکرابن کرنی ہے تاکہ نیچے سے بھی پاؤں اچھی طرح سافٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں اور ساف ہو جائیں اوپر سے بہت آہستہ آہستہ میں نے کیا ہے اور نیچے سے تھوڑا سا سخت ہاتھ کے ساتھ کیا ہے تاکہ ساف ہو جائیں تھی طرح سے لاسٹ پہ آپ ان کے دیکھیں گے کافی زیادہ ان کے پاؤں جو ہیں نیٹ ہو گئے تھے صرف یہ اس کو ڈرائی کر لیں آپ ٹیشو سے یا کسی ٹاول کے ساتھ ڈرائی کر کے تو پھر اب ہم ان پر اپلائی کریں گے بلیچ میں آپ کو بلیچ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے لینے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی ٹونٹی یا تھرٹی والیم آپ کیوں نہیں کہ بلیچ لے لیں تقریباً دونوں پاؤں کے لیے ٹو ٹیبل سپون لے لیں ٹو ٹیبل سپون بلیچ ڈال لیں آپ اور اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً ہاف جمچ جو ہے وہ ہم نے پاورڈر شامل کرنا ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی وائٹننگ پاورڈر یہ وائٹننگ پاورڈر جو ہم نے اس پر شامل کرنا ہے یہ سوفٹ ٹچ کمپنی کے علاوہ کسی اور کمپنی کا اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو اس لئے یہ ہی آپ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا سوفٹ ٹچ کی یہ چھوٹی جو ہے کنڈینر ہوتا ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے تقریباً تھوڑا سا تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کچھ کم ہم اس میں شامل کریں گے اور ایک اور ٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہاتھ پاؤں کے بلیچ میں کبھی بھی پاورڈر زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا اکثر لوگ پاورڈر زیادہ ڈال لیتے ہیں کہ اگر دو چمچ کریم ہے تو دو ہی چمچ پاورڈر ڈال لیتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کے پر کوئی مطلب ریاکشن نہیں ہوتا ہاتھ پاؤں زیادہ صاف ہو جائیں گے لیکن اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں جل جاتے ہیں زیادہ بلیک ہو جاتے ہیں تو زیادہ پاورڈر ڈال کے لالے سٹنا کریں جتنی کریم ڈال لی ہے اس سے کم ہی پاورڈر ڈالتا ہے چاہے فیس پہ ہو یا ہاتھوں پاؤں کے لیے اب ہم اس پہ پاؤں پہ بلیچ کریں گے اچھی طرح سے نیلز پہ بھی لگا دیں گے تاکہ نیلز اگر تھوڑے رف ہیں یا ییلو ہوئے میں وہ بھی نیٹ ہو جائیں گے ایسے عام طور پر نیلز کی ڈیٹنس کے لیے نیلز بفری یوز کیا جاتے لیکن وہ میں نے یہاں پہ نہیں یوز کیا کیونکہ وہ ہر ایک پاس ایفیلیبل نہیں ہوتا اگر ہو تو آپ اس کو یہی درمیان میں سکربنگ کے بعد جو ہے نیلز پہ کر سکتے ہیں اسے نیلز کی جو رف سکین ہوتی ہے وہ نیٹ ہو جاتے ہیں نیلز اور شائن آ جاتی ہے نیلز میں یہ ہم نے اچھی طرح سے بلیچ کریں گے یہ جو ہم نے بلیچ لگانی ہم نے فیس کی طرح تین لیئر نہیں لگانی ہم نے تھوڑی ٹھک لیئر لگانی ہے پاؤں پہ اچھی طرح سے اور اس بات کا خیار رکھ رہا ہے کہ تین چار منٹ بعد ہم نے دوبارہ سے اس کو برش کے ساتھ اپنی جگہ سے موو کرنا ہے مطلب کہ یہ نہیں کہ اس کو ہم لگا کے چھوڑ دیں دوبارہ سے ایک دفعہ برش کے ساتھ ہم نے اس کو لگانا ہے چلیں اب ان کو پانچ منٹ بعد ہم نے ان کے پاؤں دھوئے ہیں تو بھی آپ ریزلٹ خود چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے پاؤں کتنے نیٹ ہو گئے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے اب اس کو کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا طریقہ کیسا لگا اوکی تینکیو اللہ حافظ